موسیقی موسیقی السلام علیکم میری ساری سونی سونی یوٹیو فیملی کیسی ہے الحمدللہ میں بھی ہوں ٹک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے حفظہ امان میں رکھیں ایسی ہستا بستا اور مسکراتا رکھیں میرا آج میرر میں ویڈیو کنٹینیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چھوٹا سا ایک میسیج دینا چاہتی ہوں جو میری سب بہنوں کے لیے ہے جو میری سب فرینس کے لیے ہیں جو مجھے سب فولو کرتے ہیں جو مجھے سب دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہے ان کو یہ دکھانا ہے کہ میں اسی طرح سے ہی پوری روٹین کو دیکھنے کے لیے بچوں کو دیکھنے کے لیے پورے کاموں کو دیکھنے کے لیے ریڈی اور شیڈی ہو گئی ہوں جی ہاں فریش ہو گئی ہوں میں سب سے پہلے اسی طرح اپنے آپ کو فریش کرتی ہوں اسی طرح تیار ہوتی ہوں اسی طرح فریش ہوتی ہوں اس کے بعد میں سارے کام دیکھتی ہوں کام وہی کے وہی رہیں گے لیکن جو میرا ٹائم ٹائم ہے تیار ہونے کا میرا جو ٹائم ہے خود کو دینے کا اور میرا جو ٹائم میں خود کو فریش کرنے کا وہ کہاں جائے گا بھئی زائر سی بات ہے تو سارے دن کی روٹین ہوتی ہے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے سب کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد میں یہ کہوں کہ کام کر لوں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھوں گی بچوں کو دیکھ لوں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھوں گی یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں پھر اپنے آپ کو دیکھوں گی نہیں وہ ٹائم چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہی ہوگا کہ روٹین چلتی رہے گی عادت بن جائے گی میری یہی کہ پہلے کاموں کو دیکھوں چھوڑو اپنے آپ کو چھوڑو اپنے آپ کو میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہوں گی کہ یہ کام کر لوں تو پھر اپنے آپ کو دیکھوں گی وہ کام کر لوں پھر اپنے آپ کو دیکھوں گی لیکن بعد میں جو ٹائم بچتا ہوگا وہ کہتی ہوں گی تھوڑا ریسٹ کر لوں بعد میں اپنے آپ کو دیکھوں گی یا چھوڑ ہی دو یار یہی چیز ہوتی ہے سب کے ساتھ عمومن تو میرا کہنے کا مقصہ ہے میرے بھی بچے ہیں میرے بھی کام ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بھولتی ہوں اپنے آپ کو تیار کرنا اپنے آپ کو فریش کرنا اور اپنے آپ کو ٹائم دینا میں نہیں بھولتی ہوں سب کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنے آپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سب سے آگے رکھیں اور اپنے آپ کو اسی طرح ہی فریش رکھ کے سارے کام کریں پھر دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے اچھا جی جو جو اسی طرح کرتا ہے جس جس کی عادت مجھ سے ملتی ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کس طرح آپ لوگ بھی اسی طرح تیار شیار ہو کے سارے کام کرتے ہیں یا کام کر کے تیار ہوتے ہیں وہ بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ تو ہو گئی چلیں اپنی سیلف لیو کی باتیں تو ابھی میں جو آپ لوگ کو اپنے ایک ہاتھ کا ایک اور ہنر بھی دکھانا چاہتی ہوں میری فرینڈ آئی تھی مجھ سے اپنا تھوڑا سا لک چینج کروانے کے لیے میں نے اس کا کیا تھا ہیئر ڈائی وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں نے گھر میں کی ہے کچھ چینجنگ وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو لیٹس گو میری فرینڈ آئی تھی صبح کے نو بجے اور اس طرح سے ان کے بالوں کا لکھ تھا اور بیس ان کی آلری ہوئی تھی تھوڑے سے بس رورس تھے جو بلیک تھے میں نے اس میں پہلے تو سٹکس ڈالی پھر اس کے بعد میں نے ان کے جو بیس کا کلر تھا سیم ان کے رورس کو میں نے ٹچ کیا تاکہ ایکوال ہو جائے بیس کا کلر کیونکہ بیس نیچے فریش ہی تھی اور اوپر جو ہیں رورس نکلے ہوئے تھے اس طرح سے میں نے بیس کو پہلے ڈائر لگا دیا تھا پھر واش کرنے کے بعد اس طرح کا لکھ آیا پھر اس کو میں نے ڈرائر کیا ڈرائر کرنے کے بعد اسٹیکس کو میں نے تھوڑا سا دبا دیا تھا ییلوش نہیں تھی ایش کلر دے دیا تھا اسٹیکس کا میں نے اس طرح سے بلوڈ رائے سے میں نے نیچے ہلکے سے کلز بھی ڈال دیا تھے بہت زیادہ ہیپی تھی اور اس کو خوشی دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش تھی آپ لوگ بھی بتائیے کا کیسا لگا اچھا ان کے کمرے کی سیٹنگ تھوڑی چینج کرنے لگے ہوں اس کا پٹرہ آرڈی ٹوٹا ہوا ہے تو پٹرہ جو ہے نا اندر کا دیل کے بس ٹائم ہے نہیں تو یہ ایکسٹرا ہی بیٹ پڑا ہوا ہے تو میں سوچ رہی اس کو باہر نکال کے کھول کے رکھتوں تو تھوڑی سی سیٹنگ کے چینج کرلوں اور یہ محمد صاحب جو ہے نا آپی کے ساتھ جو ہے نا ہیلپ کرا کے پٹرہ لے کر آئے ہیں میرا شہر بچہ ییس کمرے کی سیٹنگ ہو گئی ہے چینج یہاں جو بیٹ تھے وہ چلا گیا ہے ادھر اور دوسرا جو بیٹ تھا وہ نکال دیا میں نے اور جو وہ ٹوٹا ہوا ہے ایکسٹرا بیٹ پڑا ہوا تھا وہ میں نے باہر کھول کے رکھ دیا جب ضرورت پڑے گی تو اس کا اندر کا جو پٹرہ ہے وہ خرید کے پھر وہ آرام سیزی لی بن جائے گا تو اس طرح سے تھوڑا سپیچ بھی کافی روم کے آگے رہے آگئی ہے تاکہ آن لین جو ہے نا پڑھائی کے لیے بھی ٹیبلیں لگ سکیں موسیقی 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 موسیقی